شہزاد چودی صاحب عمران خان صاحب آپ کو لگتا ہے جلد اسلام آباد کی دانے مارچ کریں گے اچھا میری آواز آ رہی ہے جی جی بلکل صرف کلیر اچھا اوکی ایکسلن اچھا بس میں یہی پہلے کہہ رہا تھا کہ اس مقصد کا اس مارچ کا یا اس سکت کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے عمران خان کو کیوں کریں گے جو پہلا تجربہ تھا ان کا ایک سو چھبیس دن بیٹھے بے شک ان کی سیاسی حیثیت بہت مستحکم ہوئی یا مسلم ہوئی لیکن اس کے بعد کچھ حاصل نہ کر پائے یعنی وہ جو گورمنٹ کا جو ٹینیور تھا وہ آگے چلتا رہا اور آگے جا کے الیکشن دوبارہ اپنے وقت پر ہوئے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو کوئی اتنی ریزلٹ دینے والی چیز نہیں ہے اس کے اوپر بھی جب ان کا دھرنا تھا تو دو طرح کیا رہا تھے ایک وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ شامل ہو رہے تھے اس کی نوولٹی کو اس کے نئے پن کو دیکھ کے اس میں دیکھنا جا رہے تھے کہ کیا چیز ہے لیکن بہت سے لوگ اس سے شاکی بھی تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کیپٹل کو بلکل نہتہ کر کے اور اس کو ختم کر دیں یا اس کے اوپر قبضہ کر لیں دیکھیں عمران خان کے دو بڑے سیاسی چیلنجز مجھے نظر آ رہے ہیں ایک تو وہ اس خوف میں مبتلا ہی ہیں اس خطشے میں مبتلا ہی ہیں خوف نہ ہو تو خطشہ ہے کہ ابھی جو الیکشن ہے وہ اگلے سال اگر ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے ستمبر میں ہو اکتوبر میں ہو می میں ہو تو یہ نہ ہو کہ اس وقت سے لے کے اب تک جس ہائپ پہ یہ کھڑے ہیں وہ جو ان کی جو پرومیننس ہے امننس ہے اس میں کچھ کمی آ جائے جو جس ہائپ پہ ہیں وہ کم نظر نانا شروع ہو جائے تو ایک تو یہ بہت بڑا خطر ہے ان کو چاہتے ہیں کہ اسی ہائپ کے اندر اسی فائدے کے اندر جو کچھ مل سکتا ہے تو اس کو حاصل کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو مقدمات چل رہے ہیں اس کے اندر نہ حیل نہ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں صورتوں میں ایک اپنے آپ کو سیاسی طور پر زندہ رکھنا اور دوسرا ان مقدمات کے اوپر کچھ سے اس طرح انڈریکٹی اثر انداز ہونا کہ ان کی جو پاپلارٹی ہے جو ان کی اہمیت ہے سیاسی منظر نامے میں اس کو دیکھتے ہوئے اگر عدالتیں کو فیسٹا کریں تو تھوڑا سا اس کے اوپر ان کا اثر پڑے اس چیز کا تو یہ دو چیزیں ہیں میرا خیال ہے ادروائز ایز ای ٹیکٹک یہ کوئی خاص اس کو فائدہ نہیں دے گا البتہ یہ ہے کہ وہ پھر سے ایک امننس پرامننس جو ہے لیکن کیا لوگ اس دفعہ بھی اسی طریقے سے ایک سو چھبیس دن تک برداشت کریں گے کہ جو کیپٹل ہے اس کو بلکل بند کر دیا جائے یا کسی بھی طریقے سے لوگوں کی مشکلات بڑھیں میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہو پائے گا تو آپ سمجھتے ہیں وہ مارچ کریں گے کرتے ہیں قدم اٹھاتے ہیں اور انہوں نے ابھی تک جو یہ کام کہنے کے باوجود بارہ نہیں کیا ایک تو اس کی فیٹلیٹی ہے جو پہلا تجربہ تھا کہ ایک سو چھبیس دن بیٹھے ہیں اس وقت تو بٹھانے والے شاید کوئی تھے اور کوئی کھانا بھی دے جاتا تھا اور تائر القادری صاحب کی موجودگی میں تو فائدہ بھی بہت ہو رہا تھا لیکن اب وہ سب جو элемنٹس ہیں جو پروپس ہیں جنہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا پکڑا ہوا تھا اس وقت کہ ان تمام چیزیں انکلوڑنگ تائر القادری کی سپورٹ وہ ایز افاہ ویلیبل نہیں ہوگی تو میرے حال میں اکیلے اپنے طور پر شاید اتنا بڑا قدم اٹھانا فیلیر بھی ہو سکتا ہے یہ دو دھاری تلوار ہے اگر یہ بیٹھا تو ایسا بیٹھے گا کہ ان کی سیاسی حضیت کو ختم کر دے گا تو میرے حال ہے اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے بہت سوچیں گے بہت سوچ سمجھ کے کام قدم اٹھاتے ہیں ان کو ایسا جذباتی انسان نہ سمجھا جائے ہر چیز بہت کلکولیٹڈ ہوتی ہے